فاتحہ ایدنا و نبینا و شفینا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد یا محمد یا محمد و آلہ التیبین التاہرین الماسمین و العقنت اللہ علی قدائه مجمعین من یومنا حضل یوم الدین اما مقد و فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تقال بالقرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الجزاء الاحسان للا الاحسان ایک سلوات عزاد حرم دیا گیا ہے کہ ایک مجلس عزاد کا اعلان بھی کیا جائے کہ آنے والی رجب کی چوبیس تاریخ شبہ شہادت باب الحوائج امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اسی شبیہ روزہ قاظمین میں ایک ملس عزاد موسیٰ صلیح شہادت منقض ہوگی جس مجلس کو حجد اسلام والمسلمین مولانا تنویر ابباس صاحب قبلہ نجیفی خطاب کریں گے ساڑھے آٹھ بجے شب میں چوبیس وجب کو آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ایک سلوات اور پردن عزاد اگرانی ایک مومنہ ایک مرہومہ کے حصال سواب کی مجلس ہے لہذا میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس مشہور و معروف و معنوس آئے کریمہ کو تلاوت کیا اس میں اعلان ہوا کہ حل جزاؤل احسان اللہ الاحسان کہ کیا احسان کی جزاؤل احسان کی علاوہ بھی ہے دیکھیں قرآن پڑھنے والے اور وہ قرآن پڑھنے والے جو قرآن کو تفکر کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ اور تاقل کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن میں مختلف مقامات کے اوپر ایک گفتگو کا کلام کرنے کا ایک انداز یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بجائے اس کے کسی عمل کو سیدھے سیدھے لفظوں میں بیان کیا جائے ایک سوالیہ انداز اختیار کیا جاتا ہے اور سوالیہ انداز سے عمل کی اہمیت کو احسان میں منتقل کیا جاتا ہے چنانچہ جب قرآن میں صاحبان علم کی اہمیت بیان کی گئی تو یہی سوالیہ انداز اختیار کیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حَلْ يَسْتَبِ اللَّذِينَ يَقْلَمُونَ وَالَّذِينَ اللَّهِ يَقْلَمُونَ کہ کیا عالم و جاہل بھی برابر ہوتے ہیں کیا پڑھے لکھے اور انپڑھ بھی برابر ہوتے ہیں کیا دولت علم سے مالا مال ہونے والے اور دولت علم سے محروم ہونے والے بھی برابر ہوتے ہیں پھر جب قرآن میں صاحبانِ طہارت کی اہمیت کو بیان کیا گیا تو یہی لہجہ اختیار کیا گیا کہ حَلْ يَسْتَوِلْ خَبِيْسَ وَالْتَيَّبِ کہ کیا نجیس و پاک بھی برابر ہوتے ہیں کیا خبیس و طیب بھی برابر ہوتے ہیں پھر جب احسان کی اہمیت بیان کی گئی تو یہی لہجہ اختیار کیا گیا کہ حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اللَّهِ الْإِحْسَان کہ کیا احسان کی جزا احسان کی علاوہ بھی کچھ ہے دیکھیں اس انداز کا مقصد یہ ہے اور ان آیات کا پیغام یہ ہے کہ اللہ اپنے کلام کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جیسے اس کی نظر میں علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی جیسے اللہ کی نظر میں علم سے زیادہ کوئی دولت نہیں ہوتی تحارت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہوتی ویسے ہی نگاہِ قدرت میں احسان سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوتا ہے اللہ کی نظر میں حسنہ صلوخ سے زیادہ احسان کرنے سے زیادہ بڑا کوئی عمل نہیں ہوتا ہے چنانچہ ازار اگرامی اس احسان کی اہمیت کو جہاں تک میں نے سمجھا تو اگر واقعات قرآن کو دیکھئے اور ماضی کے واقعات کو دیکھئے اور انبیاء کے حالات کو پڑھئے اور گزرے کے زمانے میں جو قومیں گزری ہیں ان قوموں کی قصوں کو پڑھئے تو ایک بات میری سمجھ میں بہت واضح واضح طور پر یہ آئی کہ بہت سے مقامات توجہ سنیے گا بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ جن موقع پر اللہ نے ایمان فراموش کو گوارہ کر لیا لیکن احسان فراموش کو برداشت نہیں کیا سلوات پر محمد اللہ نے ایمان فراموش کو برداشت کر لیا ہے لیکن احسان فراموش کو برداشت نہیں کیا آپ اس سے دلیل پوچھئے میں آپ کو قرآن کے واقعات سناتا ہوں کہ جناب نو جیسا نبی اپنی امت کے لیے بددعا کر رہا ہے اور آواز دے رہا ہے کہ پاننے والے ان پر عذاب نازل کر دے انہیں حلاق کر دے انہیں برباد کر دے علماء اکرام تشریف فرما ہے لیکن جیسے ہی حضرت نو نے بددعا کی ویسے ہی عذاب نہیں بھیجا گیا عذاب بھیجنے میں تاخیر کی گئی محلت دی گئی کہ شاید یہ سدھر جائیں شاید یہ صحیح راستے پا جانے توحید کو سمجھ لے شاید یہ انبیاء اکرام کے پیغامات کو قبول کر لے فوراں عذاب نہیں آیا موقع دیا گیا کہ شاید یہ سدھر جائے جناب نو جیسا نبی اپنی امت کے لیے بددعا کر رہا ہے لیکن وہاں بھی بددعا کرتے ہی عذاب نہیں آیا کچھ دن کی محلت دی گئی کہ شاید یہ سمجھ جائیں شاید یہ سدھر جائیں ایک طرف جناب نو جیسا نبی بددعا کر رہا ہے مگر وہاں فوراں عذاب نہیں آ رہا ہے آئیے مولا ادھر آجائے سلوات پردے محمود جناب نو جیسا نبی بددعا کر رہا ہے مگر فوراں عذاب نہیں آ رہا ہے حکم ہو رہا ہے ابھی اور تبلیغ کیجئے ابھی اور کوشش کیجئے ابھی اور پیغام پہنچائیے ابھی اور حجتوں کو تمام کیجئے ابھی اور اتنا میں حجت کرجئے تو ایک طرح جناب نو کی قوم کو موقع دیا گیا کہ شاید یہ سدھر جائے جناب لوت کی قوم کو موقع دیا گیا کہ شاید یہ سدھر جائے لیکن جب ابلیس نے حضرت آدم کے سجدے کا انکار کیا مجھے بتائیے اسے کتنے دن کا موقع دیا گیا اسے کئے مہینے کی محلت دی گئی اسے کتنا سوچنے کا موقع دیا گیا وہاں کے اوپر موقع نہیں دیا گیا وہاں فوراں عذاب نازل ہوا فوراں مردود بارگاہ قرار دیا گیا میں آواز دوں گا پالنے والے جناب نو کی قوم کو موقع دیا وہ جناب لوت کی قوم کو موقع دیا ابلیس کو بھی تو محلت دی ہوتی ابلیس کو بھی تو موقع دیا ہوتا کہ شاید یہ تھوڑے دن بعد سجدہ کر لے پانچ چھے مہینے کی محلت ہوتی کہ یہ غور کر لے فکر کر لے پھر اس کو سجدہ آدم کی توفیق ہو جائے وہاں موقع نہیں دیا گیا یہ کیا سبب ہے آواز آئے کی سبب یہی ہے کہ وہ قوم ایمان فراموش ہیں ابلیس احسان فراموش ہیں سلاواز بھیجے محمد وآلہ اللہ ایمان فراموش کو برداشت کر لیتا ہے لیکن احسان فراموشوں کو برداشت نہیں کرتا اور عزیزوں وہ ایک سبب اور بھی تھا کہ ابلیس نے جو انکار سجدہ کیا اور جناب نو و جناب نلوت کی قوم نے جو نافرمانیاں کی ان میں ایک فرق یہ تھا کہ ان قوموں نے نبیوں سے اعلان نبوت سنا تھا انہیں نبی بنتے دیکھا نہیں تھا مگر ابلیس کا معاملہ مختلف ہے اس نے جناب آدم سے اعلان نہیں سنا پیکر آدم بنتے ہوئے دیکھا جس نے آدم بنتے ہوئے دیکھا اللہ نے حضرت آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور ابلیس نے دیکھا شاید ایک پیغام یہ بھی دیا گیا کہ جو سن کے انکار کرے اسے موقع دیا جائے گا لیکن جو دونوں ہاتھوں سے بنتا دیکھے اور انکار کرے اسے موقع نہیں دیا جائے گا چاہے آسمان کو انکار کرے چاہے غدیر کے میدان میں انکار کرے صلوات عید محمد وآلہ عزیزو سب سے زیادہ اہمیت احسان کی ہے مرہومہ ایک مومنہ گئی سالس عباد کی مجلس ہے یہ جو اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہمارے لئے والدین کی ادعاق کو لازم قرار دیا یہ جو اللہ نے ماں باپ کے حق کو لازم قرار دیا کہ ماں باپ کے حق کی اور حقوق کی ادائیگی گہم دیا گیا تو ان حقوق والدین کے پیچھے اطاعت والدین کے پیچھے بھی یہی احسانات ہیں چونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے وجود پہ احسان کیا ہمارے ماضی پہنگ کا احسان ہے ہمارے حال پہنگ کا احسان ہے ہمارے مستقبل پہنگ کا احسان رہے گا آئیے مولا علی جعفر صاحب ادھر آجیں جگہیں آجیں صدوات پڑھیں محمد وآلہ تو ازدان اگرامی ہمارے والدین نے ہم پر اتنے احسانات کیے کہ ہمارا رویا رویا ہمارے ماں باپ کے احسان کی دور سے بنا ہوا ہے کبھی تربیت کے ذریعے احسان کیا کبھی تعلیم کے ذریعے احسان کیا کبھی کفالت کر کے احسان کیا کبھی حبازت کر کے احسان کیا چونکہ ہمارے ماں باپ نے علماء بیٹھیں لمحہ لمحہ ساتھ ساتھ پل پل ہم پر احسان کیا اسی لیے کہ ماں باپ نے ہم پر احسان کیا قرآن نے بھی جو آواز دی تو یہی آواز دی کہ بالوالدین احسانہ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا دیکھیں قرآن نے بھی یہی لفظ استعمال کیا کہ بالوالدین احسانہ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ لفظ احسان آیا ہی اس لیے ہے کہ ہر جزاول احسان اللہ احسان سلوات لیجے محمد جو کی انہوں نے ہم پر احسان کیا لہذا قرآن نے بھی وہی لفظ استعمال کیا کہ تم بھی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا اس لیے کہ ہمارا رویا رویا ماباک کے احسانات کے تلے دبا ہوا ہے آپ دیکھیں ایک مومنہ کی مجلس ہے احسان ہم پر ہمارے باپ نے بھی کیا ہے احسان ہم پر ہماری ماں نے بھی کیا ہے دونوں کے ہم پر احسانات ہیں لیکن شریعت کی نظر میں مذہب کی نظر میں سماج کی نظر میں جو مرتبہ ماں کو دیا گیا ہے وہ مرتبہ باپ کو نہیں ملا ہے بھئی باپ بھی قابل احترام ہے باپ کی اطاعت بھی لازم ہے باپ کو راضی رکھنا بھی ضروری ہے باپ کی ناراضگی سے بچنا بھی ضروری ہے لیکن جو مرکبہ ماں کو دیا گیا ہے وہ مرکبہ باپ کو نہیں دیا گیا ہے آپ سماج کی نظر سے بھی دیکھیں کہ جب سماج میں رشتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمیشہ مذکر رشتے کا ذکر پہلے ہوتا ہے اور مونس رشتے کا ذکر بعد میں ہوتا ہے بھائی بہن شوہر زوجہ بیٹا بیٹی جب بھی ہم رشتوں کی بات کرتے ہیں تو مذکر رشتے کا نام پہلے آتا ہے اور مونس رشتے کا نام بھائی توجہ ہے کہ نہیں آتی بات میں آتا ہے بھائی پہلے بہن بات میں بیٹا پہلے بیٹی بات میں شوہر پہلے زوجہ بات میں مگر جب والدین کا ذکر ہوتا ہے تو باپ ماں نہیں کہا جاتا ہے ماں باپ کہا جاتا ہے بھائی ہم سے بھی ہماری پدری زبان نہیں پوچھی جاتی ہے مادری زبان پوچھی جاتی ہے علاوات بھیجے محمد جوانا ہے جو مرتبہ ماں کو دیا گیا وہ مرتبہ باپ کو نہیں دیا گیا مجھے بتائیے سبب کیا ہے بھائی احسان ہم پر ہمارے باپ نے بھی کی ہے اور احسان ہم پر ہماری ماں نے بھی کی ہے لیکن جو مرتبہ ماں کو دیا گیا جنت باپ کے پاؤں کے نیچے نہیں رکھی گئی جنت ماں کے پاؤں کے نیچے رکھی گئی مکہ کو بستیوں کا باپ نہیں کہا گیا ہے ام Toni صحبا بھیجے محمد و حاليہ جو مرتبہ ماں کو دیا گیا وہ باپ کو نہیں باپ کی عظمت میں باپ کی خدمت میں باپ کی احسانات میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن جو مرتبہ ماں کو دیا گیا وہ باپ کو نہیں اس کا سبب کیا ہے تو اگر آپ متوجہ ہوں گے تو میری باپ رائے گا نہ جائے گی اس کا سبب یہ ہے کہ احسانات ہم پر ہمارے باپ نے بھی کی ہیں اور احسانات ہم پر ہماری ماں نے بھی کی ہیں مگر ذرا زفر یہ ہے کہ باپ کے جتنے احسانات ہیں وہ ہماری ولادت کے بار شروع ہوئے ہیں باپ کے جتنے احسانات ہیں وہ ہماری ولادت کے بار شروع ہوئے ہیں باپ نے تربیت دے کے احسان کیا ولادت کے بعد باپ نے تعلیم دے کے احسان کیا ولادت کے بعد باپ نے کفالت کر کے احسان کیا ولادت کے بعد باپ نے حفاظت کر کے احسان کیا ولادت کے بعد باپ نے بہترین حضا کا انتظام کیا ولادت کے بعد باپ نے کاروبار مہیا کر کے احسان کیا ولادت کے بعد بھائی باپ کے جتنے احسانات ہیں وہ ولادت کے بار شروع ہوئے لیکن ماں نے صرف ولادت کے بعد احسان نہیں کیے بھئی ماں کے احسانات کا آغاز ولادت سے پہلے ہو گیا ارے ہمیں باپ کی گوت کا جھولا پیدا ہونے کے بعد ملا مگر شکم مادر کا مکان پیدا ہونے سے پہلے مل گیا بھئی بڑا قیمتی جملہ شپر بھائی میں عرض کر رہا ہوں باپ کی گوت پیدا ہونے کے بعد ملی ماں کا شکم پیدا ہونے سے پہلے ملا باپ نے مہنگی سے مہنگی رضا کھلائی قیمتی سے قیمتی کھانا کھلایا مگر پیدا ہونے کے بعد لیکن ماں وہ محسنہ ہے جس نے پیدا ہونے کے بعد شربت شیر پلایا ہے پیدا ہونے سے پہلے اپنی رگوں کا خون پلایا ہے حلوات حید محمد باپ نے بھی بہتر بے پناہ اور بے شمار احسانات کی لیکن ماں نے ان کے مقابلے میں پیدا ہونے سے پہلے احسان کی نو مہینے اپنے شکم میں رکھا تو چونکہ ماں کے احسانات باپ کے احسانات سے زیادہ تھے توجہ رکھئے گا لہذا ماں کا رضبہ باپ کے رضبے سے زیادہ رکھا گیا ماں کے حسانات باپ کے حسانات سے زیادہ تھے لہذا ماں کا رضبہ باپ کے رضبے سے زیادہ رکھا گیا ماں کا احترام اور ماں کی فضیلتیں باپ کی فضیلتیں سے زیادہ قرار پائیں اور ایک پیغام دیا گیا کہ سمجھو اللہ کی نظر میں جس کے جتنے حسانات ہوں گے اس کا اتنا حق ہوگا اللہ کی نظر میں جس کے جتنے احسانات ہوں گے اس کا اتنا ردبہ ہوگا اس کا اتنا حق ہوگا جس کے جتنے احسانات ہوں گے باپ نے احسانات کیے پیدا ہونے کے بعد مگر ماں نے پیدا ہونے کے بعد بھی احسان کیے اور پیدا ہونے کے پہلے بھی احسان کیے سمجھایا گیا جس کے جتنے احسان ہوں گے اس کا اترا مرتبہ ہوگا اب ذرا دنیا جائے اور وہ ترازو ڈھون کے لائے جس نے جناب ابو طالب کے حسانات تو لے جائیں دنیا جائے اور وہ مشین بنا کے لائے جس نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے حسانات کو قوم کیا جا سکے جھوٹی سچی تخریریں کرنا اور ہے غلط سلط روایتیں پڑنا اور ہے کہ صاحب خلان نبی کے ساتھ یہ کیا اور خلان نبی کے ساتھ وہ کیا آجی کیا کہ نہیں کیا یہ موضوع تحقیق ہے لیکن جس نے جو کیا اعلان رسالت کے بعد کیا جس نے نبی کے ساتھ جو کیا اعلان رسالت کے بعد کیا مگر ابو طالب اس محسن کا نام ہے جس نے اعلان سے پہلے بھی حسان کیے اعلان کے بعد بھی اعلان رسالت سے پہلے بھی حسان کیے اعلان رسالت کے بعد بھی حسان کیے اعلان سے پہلے اعلان رسالت سے پہلے کفالت رسول کی ہے اعلان کے بعد حفاظت رسول کی ہے سلاما بھی محمد سلاما بھی محمد سلاما بھی محمد اعلان کے حسانات کو تول سکے وہ مشین نہیں بنی ہے جو ان کے حسانات کو تول سکے لیکن اب یہ جو ہوتا ہے کہ مجلس احسان سواب کی ہے مجلس احسان سواب کی ہے اور احسان سواب میں ہمارے باپ کی مجلس ہے ہماری ماں کی مجلس ہے ہمارے رشتہ داروں کی مجلس ہے مجلس ہوتی ہے ہمارے رشتہ داروں کے احسان سواب کے لیے لیکن تذکرہ ہوتا ہے رسول کے رشتہ داروں کا تذکرہ ہوتا ہے اہل بیت رسالت کا یہ مسئلہ بھی دنیا سمجھ لے کہ ہمارے رشتہ داروں کی مجلس میں خاندان رسالت کا ذکر کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے کیے ہیں رشتوں پر احسان بھائی ان کا تذکرہ کرنا موہب ہونے کی دلیل نہیں ہے احسان فراموش نہ ہونے کی دلیل موہب ہونے کی باتیں بھی ہوتی ہیں ہوں گی لیکن یہ جو فضائل پرتے ہیں ان کے اس لیے کہ ان سے زیادہ احسانات کسی کے ہی نہیں بھائی ہم پر رشتے احسان کرتے ہیں ماں کے رشتے نے ہم پر احسان کیا باہ کے رشتے نے ہم پر احسان کیا بھائی کے رشتے نے ہم پر احسان کیا چچاں کے رشتے نے ہم پر احسان کیا ماں کے رشتے نے ہم پر احسان کیا لیکن یہ خاندان رسالت کوئے جس نے رشتوں پر احسان کیا کیا ہونا ہے بھائی ہم رشتوں کے تلے دبے ہوئے ہیں رشتے خاندان رسالت کے احسانوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں بھائی آپ توجہ سنے دیکھ بھائی آپ ارز کروں کہ رشتے آل محمد کے احسانات کے تلے دبے ہیں اگر آپ کو یقین نہ ہے تو آپ رشتوں کی تاریخ دیکھئے بھئی جب رشتوں کی تاریخ آپ پہلے گا تو ایسا نہیں کہ جب سے رشتے ہیں تب سے محبتیں ہیں جب سے رشتے ہیں تب سے خلوص ہے جب سے رشتے ہیں تب سے جانساریاں ہیں جب سے رشتے ہیں تب سے فداکاریاں ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جب آپ رشتوں کی تاریخ دیکھئے تو ایک دور ایسا ملے گا جب رشتے ظلیل و رسوہ نظر آئیں گے ایک زمانہ ایسا گھویا جب رشتے مو دکھانے کے قابل نہ تھے رشتے نظر ملانے کے لائق نہ تھے رشتے سر اٹھانے کے قابل نہ تھے بھئی رشتوں کی بھی ایک تاریخ ہے جیسے شہروں کی تاریخ ہے جیسے مسندوں کی تاریخ ہے جیسے عہدوں کی تاریخ ہے جیسے ناموں کی تاریخ ہے ویسے ہی رشتوں کی بھی ایک تاریخ ہے بھئی رشتے بدنام ہوئے جیسے شہر بدنام ہوئے جیسے منصف بدنام ہوا جیسے نام بدنام ہوا آپ کو یقین نہ آئے تو شہرِ کوفہ کو دیکھئے کوفے والوں نے اہلِ بائی سے غداری کی شہرِ کوفہ بدنام ہو گیا میرے ساتھ رہیے گا کوفے والوں نے اہلِ بائی سے غداری کی شہرِ کوفہ بدنام ہو گیا خلافت کو دامن اہلِ بائی سے چھینہ گیا لفظِ خلیفہ بدنام ہو گیا خلافت کو دامن اہلِ بائی سے چھینہ گیا لفظ خلیفہ بدنام ہو گیا یزید مولا حسین کے مقابلے میں آیا نام یزید بدنام ہو گیا ایک چیختے چلاتے شرارت کرتے بچے کو آپ ڈاٹیئے کہ کس کا بچہ ہے بہت شیطان ہے باپ معذرت کر کے بچے کو گھر لیے چلے جائیں گے لیکن ایک بچے کو آپ کہیئے کس کا بچہ ہے بہت یزید ہو گیا ہے باپ آستینے چرحا لیں گے کہ ہوشوں میں ہیں آپ ہمارے لڑکے کو یزید کہہ رہے ہیں جی ابھی شیطان کہا کہ سنو لیا یزید کہا تو برہم ہو گئے اس کا مطلب آدم کا دشمن ایک لمحہ کو دوارہ ہو جاتا ہے اگر حسین کا دشمن ایک سیکنڈ کو ہوتا ہے سلوات بھیجے محمد وآلہ سلوات پہتے محمد وآلہ محمد وآلہ شہر ناراض ہو جائیں گے کسی صاحب کو خلیفہ کہا جائے مخاطب ناراض ہو جائیں گے کسی کے بچے کو یزید کہا جائے باپ ناراض ہو جائے گا تو جیسے عہدے بدنام ہوئے شہر بدنام ہوئے نام بدنام ہوئے ویسے ہی رشتے بھی بدنام ہوئے ابھی دنیا بالکل یک و تنہا تھی دور دور کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا کہ آسمان سے خاندان آیا وہ زمین پہ آباد ہوا جناب آدم جیسے باپ تھے جناب ہوا جیسے ماں تھی حابیل خابیل جیسے بیٹے تھے ابھی پوری دنیا میں یہ چار نفر نظر آئے آدم دنیا کے پہلے باپ جناب ہوا دنیا کے پہلی ماں حابیل خابیل دنیا کے پہلے بھائی ابھی پوری دنیا میں صرف چار ہیں اور شہر فیملی پلاننگ والوں نے وہی سے لیا کہ ہم دو ہمارے دو یہ دنیا کا پہلا خاندان تھا تو زمین پر ہمیں آیا آدم اور ہوا جیسے ماں باپ و حابیل خابیل جیسے بھائی ابھی رشتوں کی بسم اللہ ہوئی رشتوں کا آغاز ہوا رشتوں کا اناگریشن ہوا رشتوں کا شبھارم ہوا ابھی رشتے ٹھیک سے مئیوں مئیوں نہ چلے تھے کہ قابیل نے حابیل کو مائے ڈالا بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا زمانہ گزرا نو کا بیٹا پہاڑ پچڑ گیا بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا زوجہ نو نے نو کو ستایا زوجیت کا رشتہ بھی بدنام ہو گیا بلا باہد دیدے محمد ہو آگیا جناب ابراہیم کا چچا تھا آذر اس نے حضرت ابراہیم کو عذیت دی چچا کے رشتہ بدنام ہو گیا لیجے ابھی رشتوں کی بسم اللہ ہوئی تھی قابیل نے حابیل کو مار ڈالا بھائی دنیا کا پہلا بھائی تھا جس نے دنیا کے پہلے بھائی کا مردر کر دیا قابیل نبی کا بیٹا آدم کا بیٹا نبی کی گوت میں رہنے والا بھائی کا قاتل بن گیا مجھے ان لڑکوں کی فیرز دیجئے جن کی صحبت میں رہ کے یہ بگل گیا مجھے ان لڑکوں کے نام بتائیے جن کی صحبت میں رہ کے یہ بگل گیا بھائی نبی کی گوت میں پڑھنے والا بھائی کا قاتل نکلا لوگ کہتے ہیں سب نبی کے پہلو میں بیٹھنے والے ایسے کیسے ہوں گے جب گھوٹ میں رہنے والا ایسا ہے تعبیل نے تعبیل کو مائے دلازہ بھائی کا رشتہ بتنا اچھا یہ بات لوگ بھول جاتے اس لئے کہ ابھی مسئلہ صرف فیملی کا تھا اور کوئی غیر سامنے تھا نہیں ابھی نصب بڑھی نہیں تھی تو یہ بات لوگ بھول جاتے اس لئے کہ دنیا میں چار تھے اور ایک قد کر دیا گیا اب تین بچے تھے یہ بات چھپ جاتی یہ واقعہ لوگ بھول جاتے کہ لیجے وہ حضرت نیو کا بیٹا نکل پڑا اور پہاڑ کی چوٹی پچھ گیا جھگڑا کمرے میں ہوتا تو چھپ جاتا ہاتھ ہجرے میں ہوتی تو دب جاتی یہ تو کھولے ہوئے میدان میں زلیل کر رہا ہے رشتے کو اور کھولے ہوئے میدان کی زلطیں کب چھپتی ہیں کھولے ہوئے میدانوں کی زلطیں کب چھپتی ہیں وہ پہاڑ کی چوٹی پچھ گیا نبی کہہ رہے آجا میری کشتی میں آجا میری کشتی میں رشتوں کا آغاز مون گوا ہے کہ خابین نے خابین کو مار ڈالا بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا نو کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پچھ گیا بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا زوجہ نو نے نو کو ستایا زوجیت کا رشتہ بدنام ہو گیا آزر نے حضرت ابراہیم کو ستایا چچا کا رشتہ بدنام ہو گیا ابھی رشتوں کی بسم اللہ تھی کہ یہ تاریخ لکھی گئے رشتوں کی اب یہ رشتے تاریخ کی اندھیری گلی میں مو چھپائے بیٹھے تھے یہ مو دکھانے کے قابل بھی نہ تھے یہ سر اٹھانے کے لائق بھی نہ تھے یہ نظرے ملانے کے قابل بھی نہ تھے کہ خاندان ابو طالب نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور جو ہمارے آپ خاندان رسالت نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کہ تم پریشان نہ ہونا ہم تمہیں بھی قابل ذکر بنائیں گے ہم تمہیں بھی عزت دلوائیں گے ہم تمہیں بھی قابل تذکرہ بنائیں گے بھائی اسی خاندان کی وجہ سے رشتوں کو عزت ملی اب پہنا میرا کام ہے سمجھنا آپ کا کام ہے بھائی آذر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی پہ پہنچایا اور جو ہے کے لئے آپ کی بھائی آذر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا جناب ابو طالب نے اس رشتے کو عزت کی بلندی پہ پہنچایا جناب نو کے بیٹے نے پہاڑ کی چھوٹی پہ جا کے بیٹے کے رشتے کو زلیل کروایا آلی کے بیٹوں نے میدان مباہلہ میں آکے آلی کے بیٹوں نے مباہلہ کے میدان میں آکے اس رشتے کو قابل اعترام بنایا ارے نو کی بیوی نے زوجیت کے رشتے کو پستی میں گرایا جناب ختیجہ نے اس رشتے کو آلی کے بیٹوں نے اس رشتے کو بلندی پہ پہنچایا ارے قابل نے بھائی کے رشتے کو زلیل کروایا جناب عباس نے اس رشتے کو قابل اعترام بنایا آلی کے بیٹوں نے آئیے مولانا فضید ذات اللہ ادھر تشکل لیا ایک سلوات پر ہمیں محمد وعالی ایک سلوات اور پر دے آئیے مولانا ایک سلوات اور پر دے محمد وعالی عزیزوں رشتوں کو اس خاندان کی وجہ سے عزت ملی برنہ کہاں کے رشتے کہاں کے ناتے کہاں کے قرابت کہاں کے ماں اور کہاں کا باپ اور کہاں کا بھائی اور کہاں کا چچا یہ سب کہانیوں اور صانوں کے قصے ہوتے حقیقت یہ ہے کہ خاندان اہل بیت کی وجہ سے ان کو عزت ملی بھئی قابیل نے دنیا میں رشتے کا خون کیا میں نے عرض کیا یہ واقعہ لوگ بھول جاتے کہ نو کا بیٹا پہاڑ کی چھوٹی پہ چڑ گیا اور زلط خالی زبانی نہیں ہوئی نو جیسا نبی کہہ رہا ہے آجا میری کشتی میں آجا نو کہہ رہے میرا بیٹا آوالِ لیسا من احلک وہاں رشتے کا ریجسٹریشن کینسل ہو رہا ہے وہاں رشتے کا ریجسٹریشن کینسل ہو رہا ہے کہ یہ بیٹا ہی نہیں آئے بھئی علماء اکرام اس سے بہتر خطبہ ماشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہے بیٹا نو کا بیٹا اور وہاں رشتے کا ریجسٹریشن کینسل ہو رہا ہے کہا جا رہا ہے لیسا من احلک یہ آپ کے احل سے نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ یہ مومن نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ یہ مسلم نہیں ہے کہا یہ آپ کے احل سے ہی نہیں ہے یہ بیٹا ہی نہیں ہے ماضی میں مستقدر سمجھایا گیا ماضی میں مستقبل سمجھایا گیا کہ سمجھو نبیوں کے رشتے کا قانون سمجھو یہاں پر اگر کوئی نبی کا رشتے دار نافرمان ہو جائے تو رشتہ کینسل ہو جاتا ہے اگر بیٹا نبی کا نافرمان ہوگا تو بیٹا نہیں رہ جائے گا تو اگر زوجہ نافرمانی کرے گی تو زوجہ گیا تو جو حرمائی آپ نے وہاں رشتہ ہی جنسل ہو رہا ہے تو رشتہ ہی نہیں ہے قرآن میں آج تک وہ ذلت موجود ہے لیسا من حلق یہ آپ کے احسنی ہیں تو جب ذلت تحریری شکل میں موجود ہے آیت کی شکل میں موجود ہے تو عزت بھی تو آیت کی شکل میں آتی ہے تو یہ خاندان رسالت میں تحق کیا کہ ٹھیک اگر ذلت کی تحریر وہاں سے آئے گی تو عزت کی تحریر یہاں سے منگوائی جائے گی بھئی نو کے بیٹے نے ذلت مگائی لیسا من حلق کی شکل نہیں علی کے بیٹوں نے عزت مگائی ابنا آنا وابنا کن کی شکل صلوات ہے جو محمد وآلہ دیکھیں یہ بات میں پھر سے عزت کر رہا ہوں کہ فضائل میں اپنی بات کر رہا ہوں ہمارے ماشاءاللہ جتنے بھی خطبہ ہیں جب انسان سواب کی مجلسیں بھی ہوتی ہیں تو آل محمد علیہ السلام کے فضائل پڑھتے ہیں اسی لئے فضائل پڑھتے ہیں کہ اللہ حسان فراموش کو برداشت نہیں کرتا یہ سارے رشتے جو قابل احترام بنی ہیں یا آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں بنیں یا آل محمد علیہ السلام کی وجہ سے بنیں اسی لئے ہم فضائلت والی پڑھتے ہیں حالانکہ کچھ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نصیحت والی پڑھئے فضائلت والی نہ پڑھئے ارے جس کی سمجھ میں آل محمد علیہ السلام کی فضائلت نہیں آتی اوپر نصیحت کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے ملعباد دے دے محمد وآلہ ہم دو اسی لئے پڑھتے ہیں تو عزیزو رشتے ہیں ہی کی وجہ سے مہتے ہیں جناب نو کے بیٹے نے رشتے کو ظلیل کیا مولا آلی کے بیٹوں نے رشتے کو عزت عطا فرمائی نو کی بیوی ایک وہ بیوی ہے ایک وہ زوجہ ہے کہ جناب نو تبلیغ کر رہے ہیں کشتی بنا رہے ہیں وہ قیقہ لگا رہی ہے وہ کہہ رہی کہاں ہے مادل اور کہاں ہے گھٹا اور کہاں ہے پانی کی آثار اور کہاں برسے گا پانی اور کہاں سے آئے گا طوفان اور کہاں ہوگا سیلاب اور کہاں چلے گی کشتی وہ مذاہ کھڑا رہی کہ دیکھو یہ ضعیف ہو گئے ہیں ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے کہ عزب ان کی باتوں میں نہ ہو ان کے دماغ پر ان کی عمر نے اثر کیا ہے زبر لگا کے کہتا تو بات اور واضح ہو سلام آجے جہاں محمد آجا اللہ رہی اللہ محمد آجا یہ پان کی عمر میں اثر کیا ہے وہ قیقہ لگا رہی ہے ایک غول ہو جائے کہ جو راہ رسالت میں کانٹے دچھا رہی ہے ایک بی بی ختیجہ ہیں وہ خزانہ لکا رہی ہے اور قرآن کی آیت آ رہی ہے بسم اللہ الرحمہ رہی بَوَجِدَ کَا آئِنَاً فَاقْنَاً کہ نبی آپ غریب تھے ہم نے غنی بنایا آپ مفلس تھے ہم نے مالدار بنایا یہ قرآن ہے کوئی بیان نہیں ہے یہ آیت ہے کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ مفلس تھے ہم نے آپ کو مالدار بنایا آپ غریب تھے ہم نے آپ کو غنی بنایا قرآن کہہ رائے کہ اللہ نے نبی کو غنی بنایا اب کیسے غنی بنایا تو اگر اپنے کسی عالم دین کا ہوایہ دوں تو وہ عقیدت کہلائے گی لیکن جب غیر کی بات آئے گی تو وہ سنت بن جائے گی فقر الدین رازی بہت بڑے عالم اہل سنت ہیں انہوں نے اپنی تفسیر تفسیر کبیر میں لکھا کہ اللہ نے جو اپنے نبی کو غنی بنایا تو امت کے چندے سے غنی نہیں بنایا بی بی ختیجہ کے خزانے سے غنی بنایا جناب ختیجہ کے خزانے سے غنی بنایا بی بی ختیجہ کی دولت سے غنی بنایا دیکھیں دو اعتراض ہوتے تھے پیغمبر اسلام پر نمائن طور پر یوں بہت سی باتیں تھی ایک یہ اعتراض ہوتا تھا کہ صاحب یہ تو غریب ہیں یتیم ہیں مفلس ہیں ان کے پاس دولت نہیں ہے ان کے پاس مال و منان نہیں ہے اللہ انہیں کیوں نبی بناے گا اگر نبی بنانا ہو تو وہ خلاں خلاں صاحبِ دولت ہیں اللہ ان کو نبی بنا دیتا ہے یہ ایک کانسپ تھا کافروں کے دماغ میں کہ نبوت اسے ملتی ہے جو صاحبِ دولت ہوتا ہے یعنی وہ نبوت کے لیے دولت کو شرط مانتے تھے دولت کمانا اسلام میں منع نہیں ہے صاحبِ دولت ہو جانا صاحبِ زمین ہو جائداد ہونا اسلام میں منع نہیں ہے علماء بیٹھے میں دولت کمانا منع نہیں ہے لیکن صرف دولت کی وجہ سے کسی کی عزت کرنا یہ منع ہے کہ گومن ایک متخی پریزگار آ رہا ہے وہ اس کے لیے دو امیلیاں سلام کو بھی نہیں اٹھتی اور ایک لوٹی ہوئی دولت لے کے لوٹیرا چلا آ رہا ہے کسی سمیت اکھرے ہو جا رہے ہیں یہ پرانے کافروں کی پرانی آذف ہے سلامات دے دیں آج کل ہے یہی کہ آپ لاکھ مومن ہو متخی ہو پریزگار ہو حرام سے اجتناب ہو مستحبات میں بھی آپ عمل کرتے ہو لیکن آپ کے بعد پیسہ نہیں ہے تو طبقہ ہے جو عزت نہیں کرتا اور کچھ نہیں ہے ادھر کی پیسہ ہو ادھر کی دولت لے کے آگئے لوگو ٹھوٹ کے سلام کرنے لگتے ہیں یہ علامتیں کفر ہے خدا نہ کرے کہ جس میں مومنین میں آئے سلاوات دے دیں محمد دولت کمانا منا نہیں ہے پیسہ کمانا منا نہیں ہے اگر دولت کمانا منا ہوتا کہ پیسے نہ کماؤ تو فروع دین میں فضی بھائی تین حکم نہ ہوتے کم سے کم ایک حج کا حکم نہ ہوتا ایک زکاة کا حکم نہ ہوتا ایک خمس کا حکم نہ ہوتا بھی جو فروع دین میں تین حکم ہیں ان سب کا تعلق پیسے سے حج کا تعلق بھی پیسے سے زکاة کا تعلق بھی پیسے سے ہو خونس کا تعلق بھی پیسے سے تو اسلام میں پیسہ کمانا منع نہیں ہے سب پیسے کی بنیاد پر دولت کی بنیاد پر عزت کرنا منع عزت کرنا ہے تخوے کی بنیاد پر کرو ایمان کی بنیاد پر کرو کردار کی بنیاد پر کرو عشقِ آلِ محمد کی بنیاد پر کرو عشقِ اہلِ ویدِ ادھار کی بنیاد پر ایمان و تخوے کی بنیاد پر کرو تو ایک اعتراض یہ کرتے تھے وہ بگفتگو تمام ہو رہی کے ساتھ ان کے پاس دولت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اور ایک اعتراض یہ ہونے لگا کہ ان کے کوئی مال و منان نہیں ہے ان کے پاس ایک اعتراض یہ کہ مال و منان نہیں وہ ایک اعتراض یہ ہونے لگا کہ ان کے کوئی آل و اولاد نہیں ہے نبی کی شان میں دو گستاخیاں ہوتی تھیں ایک یہ کہ ان کے پاس مال و منان نہیں ہے پھر ایک یہ کہ ان کے کوئی آل و اولاد نہیں ہے اب نبی کی شان میں گستاخی ہو وہ اللہ میاں چھپ رہ جائیں اللہ تو کسی نبی کے گستاغ کو برداشتی نہیں کرتا اگر آسمان میں گستاغ ہوتا ہے تو وہاں سے نکال دیتا ہے مکام میں ہوتا ہے تو اللہ وہاں سے نکال دیتا ہے اللہ نبی کے گستاغوں کو برداشت نہیں کرتا دونوں گستاغوں کو آیت کے لہجوں میں جواب دیا جو یہ کہتے تھے بس سریعہ کا سطح پیمتی جملات کرنا ہے جو یہ کہتے تھے ان کے با مال و دولت نہیں ان کو بھی جواب دیا جو یہ کہتے تھے ان کے آل و اولاد نہیں ان کو بھی جواب دیا بھئی جو کہتے تھے مال و منان نہیں انہیں جواب دیا جو یہ کہتے تھے ان کے کوئی آل نہیں انہیں جواب دیا اللہ نے اپنے حبیب کو مال بھی عطا کیا اپنے حبیب کو آل بھی عطا کی بھئی یہ سب سے قیمتی جمعہ ہے اب تک جمعہم اس کا اپنے حبیب کو مال بھی عطا کیا اپنے حبیب کو آر بھی عطا کی مگر اسے کیا کیجئے کہ جس کشتی میں مال دیا وہ بھی ختیجہ جس گودی میں آر بھی مال و منعان کا ذریعہ بھی ختیجہ بنے آل و اولاد کا ذریعہ بھی ختیجہ بنے مومنہ کے سال سواب کی مجلس تھی لہذا میں نے اس رخص سے مناسب سمجھا کے گفتگو کروں کہ رشتے ان کی وجہ سے محترم ہو ورنہ کہاں کی رشتے کہاں کی ناتے کہاں کا بھائی اور کہاں کی بہن اور کہاں کی ماں اور کہاں کا باپ یہ انہوں نے اہمیت سمجھائی ایک مومنہ کی مجلس ہے میرے پاس دلیل ہے بھئی سب سے بڑا رشتہ ماں کا ہوتا ہے اللہ مہ رومہ کے طرح جات کو جناب سیدہ کے صدقے میں بلند فرمائے سب سے بڑا رشتہ ماں کا ہوتا ہے یہ رشتہ کیوں محترم ہے یہ رشتہ کیوں محترم ہے جنم دینے کی وجہ سے وہ بھی بات ہے لیکن اگر آپ حدیث کے رخصے دیکھئے تو یہ حدیث ہم نے آپ نے بچپن سے سنی ہے تیس سال سواب کی مجلسوں میں مسلسل سنی ہے کہ امام جاور سادق علی صلاح نے فرمایا کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی خنکی محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا یہ حدیث بچپن سے سنی ہے کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی تھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا بھئیس حدیث پر غور کیجئے تو پیغام یہ ہے کہ جو آل محمد کی محبت کا خزانہ ہمارے دلوں میں ہے یہ ہماری محنت کی وجہ سے نہیں ہے ہماری ماں کے دودھ کی طہارت کی وجہ سے ہے جو ماں کا رشتہ اتنا قابل احترام ہے وہ اس لیے کہ اس نے کفالت کے ساتھ نو مہینے شکم میں رکھنے کے ساتھ ہمیں عشق آل محمد کی دولت اتا ہے یہ جو محبت اہل بیت کی کشتی ہمارے دلوں کے ساحل پا کے رکی ہے یہ پانی کے دریا سے ہو کے نہیں گزری ہے یہ ماں کے دودھ کے سمندر سے ہوتی ہو جائی ہے یہ ساری محبت اہل بیت کی دولت ہماری ماں کی وجہ سے ہے اور جن مرحومہ کے حسال سواب کی مجلس ہے اللہ درجات بلند فرمائے ایسی ماں جس نے محبت اہل بیت کی دولت ایسی دی کہ اولادوں کے دل کے خزانے میں مخفی نہیں ہے نوحہ خانی کی شک میں خصیدے کی شک میں ظاہر ہو کوئی بیٹا ذاکر اہل بیت ہے نوحہ خان اہل بیت ہے پوتے آل محمد علیہ السلام کے ذکر میں منہمک آئیں یہ سارا کریڈٹی نہیں مرحومہ گو جاتا ہے بھئی آمائے ذرغام بھائی جو نوحہ خان ہیں اور مرحومہ کے پوتے جو آل محمد علیہ السلام کے ذکر میں نوحہ خانی کے شک میں ہمارے مولانا تشریف فرما ہے آل محمد علیہ السلام کی خدمت فرما رہے ہیں تو یہ سارا کریڈٹی نہیں مرحومہ گو جاتا ہے یہ سارا کریڈٹی دیکھئے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یوں ہر ماں وہ کسی مذہب کی ہو کسی فرقے کی ہو اپنے بچے کے حق میں بہت بہتر ہوتی ہے ہر ماں اپنے بچے پہ حسانات کرتی ہے لیکن ہم اپنی ماں کی جتنی قدر کریں وہ کم ہے اس لئے کہ ہر قوم کی ماں اپنے بچے کو صحت و دولت دے کے جاتی ہے ہماری ماں ہمیں آل محمد علیہ السلام کی محبت دے کے جاتی ہے اس سے بڑا حسان کیا ہوگا یہ جتنا بھی آل محمد علیہ السلام کے عشقہ ولولہ ہے یہ ہماری محنتوں کی وجہ سے نہیں ہماری ماں کی وجہ سے یہ جو مولا حالی کے فضائل پڑھے گئے اور چہرہ گلابوں کی طرح کھل گیا یہ ماں کی وجہ سے یہ جو نعرہ حیدری اور نعرہ سلوات کی صدای بلند ہوتی ہیں یہ ماں کی وجہ سے ہیں یہ سارا کریڈٹ ماں کو جاتا ہے چنانچہ جن مرحومہ کے اس آل سواب کی مجلس سے کیسے محب اہل بیت خانوادے سے تعلق ہوتی تھی ظاہرہ بھی تھی ہمارے ناظر بھائی اور دیگر افراد سب جانتے ہیں کہ مذہب کے معاملے میں آمال واقعہ کے کتنے پابند افراد تھیں عبادت کے معاملے میں بھی ان کا کوئی مثال نہیں ہے اس خانوادے کے تمام افراد کا اور آل محمد علیہ السلام کی محبت کے معاملے منہمی کے مسلسل ہمارے ذرغامیان اور شجاہ صاحب اور ہمارے مولانا اور جتنے بھی نوحب آسکتے ہیں اور ذکر اہل بیت کر سکتے ہیں سب منہمی کے ہوئے دیکھیں یہ بڑی بات ہے ہمارا آپ کا مفسدی یہی ہے شیعہ ہونے کا کیا مطلب ہے دو لفظ آئیں شیعہ تو نہ وہ محبینہ ہمارے شیعہ اور ہمارے محب شیعہ و محب میں فرق نہ ہوتا تو یہ دو لفظ الگ الگ نہ آتے ایک ہی لفظ سے کام چلتا مگر مسلسل لفظ شیعہ اور لفظ محب دونوں آتا ہے حدیثوں میں حدیث قصہ میں آپ سنتے ہیں شیعہ تو نہ وہ محبینہ ہمارے شیعہ اور ہمارے محب شیعہ اور محب میں فرق ہے جو آل محمد کو اپنے لیے چاہے وہ محب ہوتا ہے جو آل محمد کو آل محمد کے لیے چاہے وہ شیعہ ہوتا ہے میں لحظ کو آسان کروں بچے نوجوان بھی زبان کی بڑی پرابلم ہے جب تک روزانہ اٹھتے بیٹھتے جو زبان بولی جاتی ہے اس کا استعمال نہ کیا جائے تو بات واضح نہیں ہوتی ہے بھئی شیعہ اور محب کے فرق کو یوں سمجھئے کہ محب لورز کو کہتے ہیں اور شیعہ سپورٹرز کو کہتے ہیں سلاوات دیدے محمد آل محمد آل محمد آئیے مولا مرزا صاحب معاف کیجئے میں دیکھا نہیں نہیں آجیں تشریف لیا سلاوات پردے محمد صرف محبت کرنے والے محب ہوتے ہیں اور آل محمد کی نصرت کرنے والے شیعہ ہوتے ہیں سپورٹرز بننا چاہیے اٹھتے بیٹھتے آل محمد علیہ السلام کے حق میں بولنا چاہیے حقوق آل محمد کے لئے آواز اٹھانا چاہیے اس لئے میں نے ابھی عرض کیا کہ اپنے والدین کا حق سمجھنے کے ساتھ آل محمد کا حق سمجھنا چاہیے اس لئے کہ اپنے نوجوانوں سے بزرگوں سے میں کیا عرض کروں یہ بڑی کڑوی بات کہتا ہوں کہ آل محمد کا حق ہر حق سے اوپر ہے اور یہ جو آج معاملات ہیں کہ صاحب ہم اپنے حق سے محروم ہو رہے ہیں ہمیں ہمارا حق نہیں مل لائے مسلمان ٹھنڈے دماغ میں سوچے کیوں نہیں مل لائے اس لئے نہیں مل لائے کہ جب آل محمد کا حق چھنا تھا تو موں پہ تالے ڈال لیا تھے اگر اہل بیعت کا حق چھنتے وقت چیخ پڑتے تو کسی کا حق چھنا ہی نہ جاتا یہ جو رویہ اختیار کیا گیا کہ جناب سیدہ کا حق چھنا ہم سے کیا مطلب مولا علی کا حق چھنا ہم سے کیا مطلب تو آج اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم سے کیا مطلب خلاوات دیجے محمد کا حق چھنا باز عزیزہ گستگو تباہم ہوئی تو ماں کا برا مرتبہ وہ بھی ایسی ماں جس نے ایسی اولادیں چھوڑی کہ جو آل محمد علیہ السلام کے ذکر میں یہ نوحہ خانی یہ بہت قدیم تر زیدہ کری ہے یہ بھی ہمیں کربلا سے ملا ہے کربلا میں سیدہ کا گھر اجڑنے کے بعد کوفہ و شام کے راستوں پر یا تو ہمیں چوتھے امام و بی بی زینب کی تقریریں سنائی دیں یا جناب امی قرصوم کے نوحے سنائی دیں آپ سنتے ہیں کہ بی بی سکینہ پرندوں کو دیکھ کے کہتی تھی کہ خوبی اممہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں جواب دیا جاتا تھا یہ اپنے گھر جا رہے ہیں تو فرماتی تھی کہ جب شام ہوتی ہے تو پرندے اپنے گھر جاتی ہیں کہ سکینہ اپنے گھر نہ جا پائے تو اپنے اپنی آنکھ سپائے جناب امی قرصوم کا شیر ہے پھر بی بی زینب نے علیہ نصر کے ذریعے پیغام کربلا کو پہنچایا تو بی بی امی قرصوم نے نظم کے ذریعے پہنچا جب قافلہ مدینہ پہنچا تھا تو بی بی امی قرصوم کا شیر جس کا ایک نصرہ بچہ بچہ سنتا ہے کہ یا مدیرت رجدنا لا تقبلینا کہ نانا کے مدینے ہمیں خبول نہ کرنا بھرا گھنڈے کے گئے تھے لٹ کیا ہے اور پھر عزیزوں مدینے آنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے مولا حسین کے غم میں نوحہ خانی ہی سنائی دیئے فرما بیٹھے میں بڑے اعتبار و اعتبار کے ساتھ پہتا ہوں تصدیق و تاہید کے ساتھ پہتا ہوں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا ہے تو محلہ بنی حاشم سے جناب عقیل کی ایک صحبہ دی گئی جناب عقیل کی ایک بیٹی اور ان کے ساتھ بہت سی بنی حاشم کی بیمیاں تھی اور وہ ساری خواتین نوحہ پہتی ہوئی قبر رسول کے اوپر آئے نوحہ خانی کرتی ہے عزیزوں آپ کی آبانوں میں بلکتی ہے اور پھر خود جناب سیدہ نے اپنا مرزیہ اپنا نوحہ خود پہا تھا کہ سبت علیہ مسائب اللہ اللہ اے بابا وہ مجھ پہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں کو پڑتی تو ہم اس پیشپ تاریف ہوئے میرا گھر جلا دیا گیا بابا میرا بچہ مال ڈالا گیا بابا آپ نے مجھے صدیخہ کہا تھا مجھے دنبر دربار میں کھڑا رکھا گیا بابا دیکھئے اگر سوچئے تو جناب سیدہ کی ایک مصیبت رونے کے لئے بہت ہے آپ محسوس کیجئے میں اپنی بات کرتا ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں اگر میں مجلسیں نہ پہتا ہوتا تو شہر میں دو آدمی بھی نہ ملتے جو سلام کریں مجھے کون پہچانتا کون جانتا یہ شہرت و عزت ہے یہ سب امام حسین السلام کے ذکر کی وجہ سے ورنہ میری عقاد کیا ہے میری بسات کیا ہے مجھے کون جانتا اگر میں امام حسین کا ذکر نہ کرتا یہ ساری عزت امام حسین کے ذکر کی وجہ سے لے وہ دیکھئے مولا حسین نے کتنی عزت دی ہے کہ اگر ہم کسی مجمع میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ لوگ جن کا سن ہمارے باپ کے سن جتنا ہوگا یعنی اسی پچاسی نبے برس کے لوگ کرسی چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں آؤ یہاں بیٹھ جاؤ کیوں اس لیے کہ مولا حسین کا ذکر ہے ذکر حسین کا اتنا اتنا ہے ہائے بادر حسین ذہرہ والے دروار میں حق مانگ رہی ہے اس خان کے رونے پہ یہی بہت بڑی ہے کہ آج دنبر دروار میں کھڑی نہیں اور کسی نے نہ کہا کہ اللہ کرسی داؤ نبی کی بیٹی بیٹھ جائے دنبر بیوی دروار میں جوٹی ہے جب لوگ کے آئیں تو ایک چار برس کی بیٹی آپ کے قدموں سے لپڑ رہی ہے آواز دی زینب نہ روئیے فدق نہ ملا تو کیا ہوا بادر حق مانگ رہا ہے کھاما آپ چانتی ہے میں فدق کو نہیں رو رہی ہوں میں تو یہ سن کے رو رہی ہوں کہ آپ دنبر دروار میں کھڑی نہیں کسی نے ہاتھ سے پیٹھنے تو بھی نہیں کہا ایک مطاب بیٹی کو سینے سے لگایا ہوگا کروایا ہوگا کہ ہاں زینب ہم دنبر دروار میں کھڑے رہے اگر ہمارے سر پر چادر موجود تھی ہمارے ساتھ بلی حاشم کی بی بیاں موجود تھی ہمارے ساتھ ہمارا شیر جیسا شوہر موجود تھا لیکن زینب جب آپ درباروں میں جائیے گا ہاتھ گردن کے پیچھے بننے ہوں گے سر کے اوپر رضا نہیں ہوگی بھائی کا سر لو کے نیزے بس جاؤ ہمارے بلد ہمارے بلد ہمارے بلد بیٹوں کو ان کے تمام رشتداروں کو توفیقہ سب رکھا کرے دیکھیں کتنا بڑا مجموعہ گیا ماشاءاللہ آج کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے یہ مجموعہ کیوں آ جاتا ہے بھئی سیوم پنجم میں تو وعدے بھی نہیں لیا جاتے ہیں چالس میں میں رکھے جاتے ہیں یہ سیوم کی مجلس میں اور پنجم کی مجلس میں کوئی وعدہ نہیں لیا جاتا ہے اعلان ہو جاتا ہے جب تطفیر ہوتی ہے تو اعلان ہو جاتا ہے کہ فلا مرہوم یا مرہوم آ کے سیوم کی مجلس یا پنجم کی مجلس فلا جگہا ہے نہیں کہا جاتا ہے یہ کیوں آ جاتا ہے مجموعہ یہ اس لیے آ جاتا ہے کہ جس کے گھر میں موت ہوئی ہے اسے احساس نہ ہو کہ ہم تمہا ہو گئے ہم اکیلے ہو گئے اللہ نہ گرے گئی لاشے پڑی ہو کوئی تنہا ہو جائے اللہ نہ گرے گئی لاشے پڑی ہو کوئی تازیت دینے کو نہ آئے ارے صرف کربلا میں دیکھا گیا لیکن انسانی دستور ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں خب ہو جائے تو اس کو احساس نہ ہو ہمائی ماں مر گئی ہم اکیلے ہو گئے ہمارا بھاپ مر گئے ہمارا کی تازیت دینے یہ اسے والے محمد کے ساتھ دیکھیں ہم اہلِ بائیت کو کیوں روتے ہیں مطخورت ملک ملجز تمام ایک تو اس لیے روتے ہیں کہ کیا کیا گیا اور ایک اس لیے روتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا کیا گیا دیکھیں رواج ہوتے ہیں زمانے میں طریقے ہوتے ہیں لکھنوں میں یہ بات بالکل سامنے کی ہے کہ اگر کسی عالم دین کا انتخال ہو جائے خدا نہ کرے تو پوری قوم انتخال سے لے کے اور چالیس پہ تک کم سے کم روزانہ قوم کے لوگ تازیت کے لیے آر ہیں جان ہیں پرسے کے لیے آر ہیں جان ہیں کیوں کبھی ایک عالم دین کی موت ہوئی ہے ان کے گھر والوں کو احساس نہ ہو کہ ہم تنہا ہو گئے اکیلے ہو گئے آپ دل پہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جس کے باپ کا نام پانچ مرتبہ آزانوں میں لیا جاتا ہے کیا ہونا چاہیئے تھا جس کے باپ کا نام اچھدو انہا محمد رسول اللہ کس عدا ہے جس شہر میں گھولتی ہو کیا ہونا چاہیئے تھا جب نبی گئے تو کیا ہونا چاہیئے تھا ہونا یہ چاہیئے تھا کہ پورا مدینہ صبح و شام ترے زہرہ وہ پہ جا رہتا ہاں چھوٹا تو بی بی ارے پریشان نہ ہو یہ آپ کے بابا نہیں ہے ہم آپ کے غم میں شریک رہے مگر وہاں مجمع تو آیا لیکن کوئی تانسیت کے لیے نہیں کوئی دروازہ چلانے کے لیے آ رہا ہے کوئی علی کے گنے میں رسی باننے کے لیے آ رہا ہے یہاں پرسہ دینے کے لیے آیا جاتا ہے ہاں لوگوں نے کہا یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں رونے سے ہمارے کاروبار میں خلق پتا ہے مولا علی نے کہا بی بی آپ خود روئیں اپنے باپ کو روئیں اس لیے کہ بیٹیوں کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے بیٹیوں کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے یہ بات میں بہت پتہ رہتا ہوں کہ مولا علی سے ایک شخص نے کہا کہ یہ علی دعا کیجئے اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے کہا انشاءاللہ بیٹا ملے گا لیکن بیٹی کے لیے بھی دعا مانگا کرو بیٹی کے لیے بھی دعا مانگا کرو تو کہا یہ بیٹی پہ کیوں دعوتیا فرما ہے بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں مطلب یہ ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے وہ جنازہ نکلنے لگتا ہے وہ بیٹیاں چیخ کے تابع سے پر جاتی ہیں پھر جنازے کی زینت کہلاتا ہے میں کہوں گا یا علی فریاد اور ایک کربلا میں قانون بدل دیا گیا میں نے بتباہ ہوئی کعب روئے اور مولا علی مدینے میں نبی کی بیٹی کے لئے ایک گھجرا بنایا امام بھارا بنایا اس کا نام تب بیت الحض اور جناب سیدہ اس میں جا کر روتی ہونا کیا چاہیے تب عزیزوں ایک سوال ہے اور مجلس تمام یہ ہجرا کس کے لئے بنا بنت رسول کے لئے بنت رسول کس پہ روتی تھی اپنے بابا پہ تین جماعت سانی کو بنت رسول روتے روتے دنیا سے گزر گئی اب ہونا کیا چاہیے کہ جس کے لئے ہجرا بنا اب وہ بھی نہیں اور وہ جس پہ روتی تھی وہ بھی نہیں تو اب اس ہجرے میں کوئی رونے کی آواز نہ آتی اس ہجرے کا مقصد تمام ہو جاتا اب کوئی رونے کی آواز نہ آتی لیکن تاریخ کی کانون نے سنا کہ کربلا نے سیدہ کے گھر ہو جانے کے بعد اس گھر سے پھر رونے کی آواز آنے لگی ہم نے پوچھا کون ہو رہا ہے آواز آئی ہے نبی کی بیٹی نہیں رو رہی ہے اب باس کی ماں رو رہی ہے اب تک آواز آتی تھی وہ محمدہ اب آواز آئی تھی وہ حسینہ وہ ملومہ وہ غریبہ ایمون قلبی ایمون قلبی ایمون قلبی اوزاد ایک اعلان پھر سمات فرمانے کہ چوبیس رجب شب شہادت ساڑھے آٹھ بجے شب اسی روزے میں ساتھ میں امام علیہ السلام کی شہادت کے سسلے میں ہن جوہ نے دستہ خطیب العیمان کی جانب سے مجلس اور نوہ خانی کا احتمام کیا گیا ہے مولانا تنوی عباس صاحب مجلس پڑھیں گے ایک مرتبہ پھر سے سورہ الحمد و سورہ اخلاص پڑھ کے نفیس واطمہ مرہومہ بنت خادم عباس صاحب کے روح کو اس آج سواب خود